پاکستان کریل ٹیم کا وائلڈ ٹیسٹ چیمپنچپ دوہزار پچیس کے لیے تمام سیریز کا شیڈیول کیا رہنے والا ہے پاکستان نے کن ملکوں کا دورہ کرنا ہے اور کون سی سیریز پاکستان نے ہوس کرنی ہے آئیے تمام سیریز کا شیڈیول جان لیتے ہیں اس ویڈیو میں لیکن اس سے پہلے اس ویڈیو کو لائک سکو کر دیں اور ہمارا چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں بیل کے ایکن کو پرسکر دیں تاکہ آپ کو کریٹ کے حوالے سی لیٹش اپ ڈیٹ فیوچر میں مل سکیں تو فرنڈز وائلڈ ٹیسٹ چیمپنچپ دوہزار پچیس کے لیے پاکستان کا شیڈیول میں نمبر ون پر ہے پاکستان ٹور اپ سری لنکا جو کہ دو ٹیسٹ میچ پاکستان کے لیٹ ٹیم جیت چکی ہے اور پوانچ چیمبل پر نمبر ون پر براجمان ہے پاکستان نے پھر اگلا دورہ آسٹریلیا کا کرنا ہے جو کہ تین ٹیسٹ میچ کی سریز پر مشتمل ہوگا اور یہ دورہ دسمبر دوہزار تیس سے جنوری دوہزار چوبیس تک ہوگا اور یہ تین ٹیسٹ میچز آئی سی سی وائلڈ ٹیسٹ چیمپنچپ کا پارٹ ہوں گے پھر ویسٹن ڈیسٹ گریٹ ٹیم پاکستان کا دورہ کرے گی اور دو ٹیسٹ میچ پر مشتمل سریز پاکستان میں کھیلے جائے گی جو کہ فروری اور مارچ کے منت میں شیڈیول ہے پھر پاکستان کی اگلی سریز بنگلہ دیش کے خلاف ہے جو کہ دو ٹیسٹ میٹس پر مشتمل ہوگی اور یہ سریز ستمبر اور اکتوبر دوہزار چوبیس میں شیڈیول ہے پھر پاکستان کریٹ ٹیم کی اگلی سریز انگلینڈ کے خلاف ہوگی جو کہ انگلینڈ پاکستان کا دورہ کرے گی اور تین ٹیسٹ میٹس پر مشتمل سریز کرے گی یہ تین ٹیسٹ میٹس آئی سی سی ورلڈ ٹیسٹ چیمپنشپ کا پارڈ ہوں گے اور یہ بہت بڑی سریز ہوگی پاکستان کے لئے ڈیسائیڈ کرے گی کیا پاکستان آئی سی سی ورلڈ ٹیسٹ چیمپنشپ کے لئے کوائفائے کر پاتے ہیں یا پھر نہیں اور یہ سریز اکتوبر اور نومبر دوہزار چوبیس کے منت میں کیلے جائے گی ورلڈ ٹیسٹ چیمپنشپ دوہزار پچیس کی لاس سریز پاکستان نے ساؤت افریقہ کا دورہ کرنا ہے یہ پاکستان اور ساؤت افریقہ کی دو ٹیسٹ میٹس پر مشتمل سریز ہوگی اور پاکستان کے لئے ٹیم دیسمبر دوہزار چوبیس کے منت میں ساؤت افریقہ کا دورہ کرے گی اور دو ٹیسٹ میٹس پر مشتمل سریز کلے گی تو فرنڈز کیا پاکستانی ٹیم اس ورلٹس چیمپشپ کے فائنل کے لئے کوالیفائے کر پائے گی یا پھر نہیں اپنی رائی کا اظہار کومنٹ باکس میں کر دیجئے گا اور کریٹ کے حوالے سیلٹش اپ ڈیٹ جاننے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب لاز میں کر دیجئے